اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظیفے دیکھنے والے تمام بہنبائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم اپنے تمام بہنبائیوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بدمزاج عورت یا مرد میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے وہ میری بہن بائی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سکسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر عورت بدمزاج ہو یا ہر بات پر شہر سے جگڑتی رہتی ہو گھر میں لڑائی جگڑے کا دستور بنائے رکھے جب بھی شہر تھکہ ہارا گھر واپس آئے تو شہر کے گھر داخل ہوتے ہی غلط باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے یا شہر بدمزاج ہے وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو لڑائی جگڑے کرنے لگتا ہے ہر بات پر مار پیٹ شروع کر دیتا ہے عورت کو گھر میں عزت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدے مند ہے اس لیے یہ عمل بدمزاج عورت کا خامد کرے یا بدمزاج خامد کی بیوی کرے دونوں طرح ٹھیک ہوگا لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اور میاں بیوی میں ایک مسالی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ یہ عمل کسی مٹھی چیز پر کرنا ہے مسال کے طور پر چینی مصری مٹھائی خجور گڑ شہر وغیرہ کوئی بھی مٹھی چیز لے لینی ہے اور جو وظیفہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کے کرنے کے بعد اس مٹھی چیز پر فوق مارنی ہے یعنی دم کرنا ہے دم کی ہوئی مٹھی چیز آپ نے بدمزاج عورت یا مرد یا گھر کا کوئی بھی فراد جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو اس کو کھلا دینی ہے یار رہے یہ عمل بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء ایک بار پھر بتا دوں بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء ہی کرنا ہے اس عمل کو اور کسی وقت نہیں کیا جا سکتا یہ عمل اکیس دن کرنا ہے اول آخر گیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں یاد رہے گیارہ تسبیح گیارہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کلمات کو گوھر سے سنیے گا یا لطیفو یا ودودو ایک بار پھر سن لیں یا لطیفو یا ودودو جب ایک سو بار یہ کلمات پڑھ لیں یعنی ایک تسبیح کر لیں تو میٹھی چیز پر دم کریں اسی طرح گیارہ بار پڑھ کر گیارہ دفعہ دم کریں فوق ماریں یہ عمل اکیس دن کرنا ہے اور مسلسل بلا ناغا کرنا ہے اور اس دوران نماز کی پوندی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ دوستو دین کی بات دوسروں تک پہچانا بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور جن میرے بہن بائیوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سکسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے آپ تمام بہن بائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم خدا حافظ موسیقی